ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچوں میں فرق کرے مجھے تم دونوں سے برابر پیار ہے جب تمہاری اپنی اولاد ہوگی نہ تو پھر تم جانو گے کہ ماں باپ کیلئے تمام بچے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ماں میں دانت زیادہ لاتا ہوں تو آپ پھر بھی زیادہ پیار کوکو کو کرتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے بس تمہاری سوچ میں فرق آ گیا ہے جو جو تمہار روز بگڑتے جا رہے ہو اپنے آپ کو صدار لو ساری جندگی پڑی ہے تمہاری یہ رویہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے ہاں ہاں ماں آپ تو مجھے ہی برا کہو گی کوکو جو رانو کا چھوٹا بیٹا تھا بیٹا خاموشی سے یہ سب باتیں سن رہا تھا اور جو 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 اب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا تھا ہر سمی اپنی ماں سے لڑتا رہتا ایسے ہی آج پھر جو جو اپنی ماں سے لڑ کے چلا جاتا ہے ماں آپ دکھی نہ ہوں میں بھی اب بڑا ہو گیا ہوں تم فکر نہ کرو آج سے میں بھی آپ کے ساتھ جایا کروں گا دانے کی تلاش میں بس بیٹا پتہ نہیں کیوں جو جو کا رویہ بہت گلت ہو گیا ہے میری پرا سکشن میں تو کوئی کمی نہ تھی لیکن پھر بھی وہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے چلو بیٹا چلیں آج مرگی کی طرف جانا ہے مجھے پتہ چلا تھا وہاں کچھ چنے کے دانے ہیں چلو ماما اور کوکو آج پہلی بار اپنی ماں کے ساتھ دانا لانے چلا جاتا ہے وہ ندی سے تھنڈا پانی پیتے کچھ تھوڑا گھانس لیتے اور کچھ چنے کے دانے لے کر شام کو واپس گھر آ جاتے ہیں آج تو میرا بیٹا پہلے ہی آ گیا دیکھو آج تمہارا بھائی بھی گیا تھا دانے لینے یہ دیکھو بھائی میں تمہارے لیے چنے کا دانا لائے ہوں اب تو بس کر دو گستہ جانے بھی دو اچھا ٹھیک ہے ماں یہ میں مکعی کی دو دانے لائے تھا تمہارے لیے میری جان میرا بیٹا بہت مہنتی ہے جب تم میرے لیے ایسے کچھ لاتے ہونا تو بہت گرب محسوس ہوتا ہے اپنی اولاد پر بس تم جیدہ گسہ نہ ہوا کرو اور ایسے وہ باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں بیٹا آج ہم اکھٹے جائیں گے میں نے سوچا ہے آج تھوڑا دور چلتے ہیں سنا ہے جنگل کے باہر کی طرف امرودوں کا باغ ہے اور امرود بھی پکے ہوئے ہیں نہیں ماں آپ چلو میں بعد میں آتا ہوں جو جو ایسا کہتے ہوئے چلا جاتا ہے اسے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگتا گیروں کے ساتھ بہت خوش رہتا ہے اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ پتہ نہیں اسے کیوں جانا اچھا نہیں لگتا ہاں بھائی جو جو کیسا چل رہا ہے تم تو پاگل ہو جو سارا دانہ اکھٹا کر کے گھر لی جاتے ہو بھلا تمہیں کیا جرورت ہے اتنی محنت کی تمہارے لیے تو چند دانے ہی کافی ہیں میری سلام آنو تو چھوڑو اس گھر پریوار کو اور اب تم ویسے بھی بڑے ہو گئے ہو اپنا کوئی ٹھکانہ بناو اور چھوڑو یہ سب کہتے تو تم ٹھیک ہو اگر مجھے اپنے دانے کی ہی فکر ہو تو میں تو ڈھیل لگا دوں اپنے گھونسنے میں دانوں کا مجھے تو ساست ماں اور کوکو کے لیے بھی کچھ نکش لانا پڑتا ہے سنا ہے کل سے کوکو بھی جا رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ دانہ لینے ہاں کل خوب باتیں سنائی تھی میں نے کوکو اور ماں کو پھر گیا تھا کل پہلا دن ایسے تو وہ سارا دن گھر میں ہی بیٹھا رہتا تھا دیکھ لو بھئی جو بہتر ہو میری تو صلاح یہی ہے آگے تمہاری مرضی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں تم آئے نہیں بیٹا شام ہو گئی چلو گھر چلیں ہم لے آئے ہیں تمہارے لیے بھی کچھ کھانے کو اور ایسے جو جو اپنی ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے ماں مجھے انصاف چاہیے میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے اب کیا ہوا بیٹا بیٹا اب کیا کیا ہم نے بس ماں مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا میرے سب دوست یہی کہتے ہیں میں اب بڑا ہو گیا ہوں اور اگر میں اکیلا رہوں تو میں بہت زیادہ دانے جمع کر سکتا ہوں میرا یہ آخری فیصلہ ہے پھر کیا تم اب ہمیں اس گھر سے نکارنے والے ہو نہیں ماں اب میں اتنا بھی بتتمیز نہیں ہوں میں بس جا رہا ہوں دوسرے جنگل میں اپنی نئی دنیا بسانے تم میرے بیٹے ہو لیکن تم بھیکاؤ میں آئے ہوئے ہو تمہارے دوست تمہیں یہ نہیں بتاتے جو جندگی کا مزہ مل جل کر رہنے میں ہے وہ خوشیں تم اکیلے رہ کر بھی حاصل نہیں کر سکتے دیکھا نہیں تم نے کوکو کیسے ہر سامنے میرا خیال رکھتا ہے پھر کوکو اس کوکو کی وجہ سے تو میں ادھر رہ نہیں سکتا بھائی اب تمہیں دانہ لینے بھی جاتا ہوں اب تم بے شک گھر میں ہی رہا کرو ہم لے آیا کریں گی تمہارے لیے بھی دانہ بیٹا مان جاؤ کیوں ہمیں دکھ دے رہے ہو نہیں ماں میں دھیر سارا دانہ اکھٹا کرنا چاہتا ہوں سب پکشیوں سے زیادہ دانہ اور وہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کبھی نہیں کر سکتا اور ایسے کہتے ہوئے جو جو وہاں سے چلا جاتا ہے اتنا چھوٹا سا تھا جب ایک دفعہ بیمار ہو گیا تھا تو میں نے پوری ساتھ راتیں جا کر گجاری تھی اس کے لیے اور اب یہ میرا بیٹا مجھے ہی باتیں سنا رہا ہے ماں میں ہوں نا آپ کے پاس میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گا آج چھوڑ آیا ہوں اور اب میں اکیلا ہی رہوں گا دوسرے جنگل کی طرف جا رہا ہوں اور اگر ایک دانہ کھاؤں گا تو ایک بھی جمع کروں گا تو ایک مہینے میں پورے تیز دانے بنیں گے ہاں ہاں جاؤ بہت اچھا کیا یہ گھر پریوار سب فجول کی چیزیں ہیں اور چوچو پاس والے جنگل کی طرف چلا جاتا ہے ماں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج پیسے بھی مجھے پتہ ہے آپ رات پڑ نہیں سوئی جوڑو کی وجہ سے مجھ پر پورا رسواش کریں میں لاؤں گا دانہ اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی بیٹا مجھے تم پر پورا رسواش ہے میرے بچے بس تم ابھی چھوٹے ہونا اس لئے بہت ڈر لگتا ہے ماں ایک نہ ایک دن تو مجھے اکیلے ہی جانا ہے نا تو آج ہی سئی جاؤ میرے بچے جاؤ اور ایسے آج کوکو اپنی ماں کے بغیر پہلی بار دانے کی تلاش میں نکل جاتا ہے یہ علاقہ ہمارا ہے بھئی تم کوئی اور جگہ تلاش کرو اپنے لیے یہ علاقہ تمہارا سہی لیکن یہ جنگل تو کسی کا نہیں ہے میں کہیں اور سے دانہ ڈھون لوں گا اور کوئے کوکو کو چھوٹا دیکھ کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا وہ اڑتا اڑتا کھلے میں دان کی طرف نکل جاتا ہے وہاں اسے چاملوں کے کچھ پودے نظر آتے ہیں وہ بہت خوش ہوتا ہے اور جلدی سے کچھ چامل لے کر اپنی ماں کی طرف اڑتا ہے وہ آج بہت پر جوش تھا کیونکہ آج پہلے ہی دن اس نے اتنے سارے چاملوں کے دانے ڈھونڈ لیے تھے ماں ماں یہ دیکھو ماں میں نے کر لیا میں آپ کے لیے چاول لائے ہوں میرے بچے میری جان اب مجھے کوئی دکھ نہیں رہا بس میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہے بس چوچو جہاں بھی رہے خوش رہے بس تم مجھے چھوڑ کر نہ جانا میں ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ رہوں گا اور تمہیں ایسے ہی خوش رکھوں گا ایسے ہی دن اور رات گزرتے رہے ادھر جوجو نے دوسرے جنگل میں جا کر اپنے لئے گھر بھی بنا لیا اور وہاں پر دانے کی بھی کوئی کمی نہ تھی اب وہ دانہ جمع کرنے کی اپنے اکشہ اچھے سے پوری کر سکتا تھا جلد ہی اپنے گھر میں دھیر سارے جمع کر لیتا ہے لیکن اب وہ تھوڑا اداس رہنے لگتا ہے کیونکہ پہلے جو خوشی اسے ایک یا دو دانہ حاصل کرنے سے ملتی تھی اب اتنا بندارا جمع کرنے کی بات بھی نہ مل سکی اور پھر آستہ آستہ اس کی یہ اداسی بھڑتی گئی اس کے پاس دانہ تو تھا لیکن کوئی اسے پیار کرنے والا نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا جس سے وہ روٹھیں اور وہ اسے منا لے اب اسے رات کو نیت بھی نہیں آتی تھی وہ ایسے ہی پریشان ہو کر بیٹھا رہی ہیں تم جتنا دانہ اکھٹا کر رہی ہو وہ تمہاری کس کام کا جبکہ تم جدہ سے جدہ ایک یا دو دانہ ہی کھا سکتے ہو کیا تمہارا کوئی پریوار نہیں ہے ہے بس میں ہی بھول میں تھا مجھے ایسا لگتا تھا جب میں دھیر سارا دانہ اکھٹا کرلوں گا تو مجھے دھیر سارے خوشیاں مل جائیں گی لیکن اب تو میرے پاس دانہ رکھنے کو جگہ بھی کم پڑ گئی ہے لیکن مجھے اس سے جیدہ خوشی اس سمیں مل جاتی تھی جب میں شام کوئی ایک دانہ اپنی ماں کیلئے لے کر جاتا تھا اور وہ سارے رات میری پارے بکشا کرتی تھی اور اب اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی دل بہت اداس ہے اگر تم ایسا سوچتے ہو تو میری مانو چلے جاؤ واپس جاؤ اپنے ماں کے پاس تمہاری اصل خوشیاں وہی ہیں لیکن کیا ماں مجھے کچھ کہے گی تو نہیں پاگل وہ تو تمہاری رات دیکھ رہی ہوگی اگر تم بھرا نہ مانو تو میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ پلیز مجھے لے جاؤ میری ماں کے پاس میں اب اکیلا نہیں رہ سکتا اور جو جو توتے کے ساتھ اپنی ماں کی طرف چل دیتا ہے جلد ہی وہ اپنی ماں کی گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں ماں دیکھو میں نے آپ کے لئے دانے کی دھیر لگا دیئے اتنا خیال رکھتا ہوں آپ کا لیکن آپ پھر بھی اداس رہتی ہیں بیٹا تم میرا پورا خیال رکھتے ہو لیکن میں ماں ہو نا کیسے جوڑو کو بھلا دوں وہ مجھے بہت یاد آتا ہے پتہ نہیں میں اسے یاد آتی ہوں گی بھی یا نہیں ماں مجھے معاف کر دو تم بھی مجھے بہت یاد آتی ہو میں اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے جندگی کی جو خوشیاں اکھٹے مل جل کر رہنے سے ملتی ہیں وہ کبھی بھی اکیلے رہنے سے نہیں مل سکتی پھر چاہے جندگی میں کتنا ہی آرام کیوں نہ ہو چاہے چاہے چاہے